تابہ کے دل اگے تیرگی پیر بیر بہر طوبہ درائے شباب خبیر بشنو از گوش دل مث نبی معنبی دلہ صدق بلتاو سمم شبی بشنو از گوش دل مث نبی معنبی دلہ صدق بلتاو سمم شبی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وآلہ وآلہ وآصحابی اجمعین ام آباد گزشتہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی آمد کی کچھ خبری دینے سے مطالق حضرت باعزید وستامی رحمت اللہ علیہ کا جو واقعہ تھا وہ آگے بڑھا تھا تو اس سلسلے میں یہ بتایا گیا تھا کہ جس طرح حضرت اویس قرنی حضر اللہ وآلہ وآلہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی پہلے سے کہ مجھے یمن سے خدا کی خوشبو آتی ہے تو اسی طریقے سے اسی نہج پر حضرت باعزید وستامی نے حضرت ابو الحسن خرقانی کے پیدا ہونے کی خوش خبری سنائی تھی اس کا ذکر چل رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ اہل اللہ آگے کئی سو سال بعد کے حالات بھی معلوم کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے دل کے اوپر جو القا کیا جاتا ہے جو الہام کیا جاتا ہے وہ اتنا سچا اور حقیقی ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں تو حضرت باعزید وستامی نے اس مقام پر جہاں پہ حضرت ابو الحسن خرقانی پیدا ہونے والے تھے یعنی خرقان کا مقام وہاں پر بتا کر آپ نے کہا تھا کہ مجھے ایک دوست کی ایک یار کی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ یہی وہ مقام ہے کہ اس مقام اس گاؤں میں وہ شاہ اپنے وقت کا پیدا ہوگا تو آپ نے ان کی خوش خبری دی تھی بات چندی سال میز آیت شہے میز زند بر آس مہاں خر گئے چند سالوں کے بعد وہ بادشاہ مزاج شخص پیدا ہوگا حضرت باعزید وستامی نے کہا اور یہ جو چند سال تھے جس کو حضرت باعزید نے چند سال کہا وہ دراصل دو سو سال تھے کیونکہ حضرت ابو الحسن خرقانی کی پیدائش باعزید وستامی کے وسال کے دو سو سال کے بعد انہیں دو سو سال کے بعد کا واقعہ آپ نے پہلے بیان کر دیا میزند بر آس مہاں خر گئے اور وہ اس مقام کا بندہ ہوگا کہ آسمانوں کے اوپر اس کا خیمہ لگا ہوا ہوگا ایسی پہنچ ہوگی اس کی کہ اتنے بڑے مقام کا ہوگا اس کا چہرہ اللہ کے چمن کے پھول کی طرح ہوگا اللہ تعالیٰ کا ایک چمن ہے اس کا ایک پھول ہے جیسے ہوتا ہے وہ اس کی قیفیت ہوگیا اللہ کے چمن سے مراد اللہ کے نیک بندوں کا جو چمن ہوتا ہے جس میں وہ پھول کھلتے ہیں نیک بندے بن کر اس سے آپ مراد لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ایسے بندوں میں شامل ہوگا جو پھول کی طرح مہکیں گے اور پھر اپنی آجزی ان کے ساری کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عبو الحسن خرخانی کا مقام بتاتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ از منو اندر مقام افضو بوت وہ مرتبے میں مجھ سے بھی بڑا ہوا ہوگا چیست نامش گفت نامش بلحسن حلیعش وا گفت زبرو تزقن تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے آپ نے ایک شخصیت کے بارے میں تو بتا دیا کہ خرخان کے اس گاؤں سے وہ شخص پیدا ہوگا تو اس کا نام بھی تو ہوگا نہ نام بتائیے تو آپ نے فرمایا اس کا نام عبو الحسن ہے حلیعش وا گفت زبرو تزقن تو آپ نے جہاں نام پوچھا گیا تو نہ صرف یہ کہ نام بتایا بلکہ تم نام کیا پوچھتے ہو میں تو اس کا حلیعہ بھی بتاتا ہوں عبرو سے لے کر بہو سے لے کر زخن کہتے ہیں تھوڑی کو مطلب چہرے کا اوپر سے لے کر نیچے تک پورا حلیعہ بیان کر دیا اس کی بہو ایسے ہوں گی اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی اس کی ناک ایسے ہوں گی اس کا کلہ ایسا ہوگا بھوٹ ایسے ہوں گے روڑی ایسی ہوگی خد کہتے ہیں فارسی میں چہرے کو رخصار چہرہ فیس اور ایک لفظ ہوتا ہے قد قاف سے ہوتا ہے قد یہ خاصے ہے وہ قاف سے ہے اور قد تو آپ جانتے ہیں ہائٹ تو ایک نسخے میں خد لکھا ہوا ہے چہرہ اور ایک نسخے میں قد لکھا ہوا ہے یعنی کہ ہائٹ اگر ہم دونوں کا ترجمہ کریں تو اس طرح ہوگا کہ آپ نے ان کے بھلیے کے بارے میں بھی بیان کر دیا ان کے چہرے کے بارے میں بیان کر دیا ان کی ہائٹ بھی بتا دی اور کس رنگ کے ہوں گے وہ بھی بتا دیا یہاں تک کہ ان کے بالوں کے بارے میں بھی ان کے چہرے کی ایک چیز کے بارے میں بتا دیا ہلیا ہائے روح او را ہم نہ موت اصفاتو اصطریخو جاؤگود تو نہ صرف یہ کہ ان کی جو ظاہری پرسنلیٹی ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا بلکہ ان کی روح کے حالات بھی بتا دیا ان کے روحانی حالات کیسے ہوں گے وہ بھی بتا دیا ان کی صفتیں ان کا مزاج وہ کس مزاج کے ہوں گے کیا انداز ہوگا ان کے بات کرنے کا وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے چلتے ہوئے کس مقام پہ رہیں گے ان کا گھر کیا ہوگا کس طرح کا ان کا طرز زندگی ہوگا سب بیان کر دیا اب آپ نے حلیہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں حلیہ صرف ان کی پہچان کے لیے بیان کر رہا ہوں ورنہ یہ جو ظاہری حلیہ ہے نا یہ ظاہری حلیہ کی کوئی احمد نہیں ہے جسم کا جو حلیہ ہوتا ہے وہ جسم کی طرح آرزی ہی ہوتا ہے آریت والا ہوتا آریت اصل میں کہتے ہیں بوروڈ کو کسی سے کوئی چیز بورو کر لینا آریت اس کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر بوروڈ سے مراد ٹرانزینٹ ہے ایک وقت کے لیے کوئی چیز وقت کے ساتھ آتی ہے اور پھر وقت گزرنے پہ ختم ہو جاتی ہے مٹ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹرانزینٹ تو یہاں پر ٹرانزینٹ کے معنی میں تو جسم جو ہے چونکہ ایک وقت کے لیے آتا ہے وقت کے بعد مر جاتا ہے وہ اسی جسم کے حلیہ کا معاملہ بھی ہے تو میں جو حلیہ بیان کر رہا ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ ان کا حلیہ کا ان کی کوئی خصوصیت ہے ان کی حلیہ کی وجہ سے ان کی کوئی شان ہے نہیں یہ تو صرف پہچان کے لیے اصل چیز حلیہ نہیں ہے اصل چیز جسم نہیں ہے اسی لیے کسی کے حلیہ اور کسی کے جسم سے دل مت لگاؤ کیونکہ وہ تو تھوڑی در کا ہوتا ہے حلیہ روح طبی ہم فناست حلیہ آجان طلب کامبر سماست یہاں تک کہ جسمانی جو روح ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں جان بھی عارضی ہوتی ہے جان بھی مستخل نہیں ہوتی جانوروں کو بھی جان ہوتی ہے اسی لیے تو ان کو جانور کہا جاتا ہے جان والے لیکن ان کی جان بھی عارضی ہے تو انسان کا جسم تو عارضی ہے ہی انسان کی جان بھی عارضی ہے لیکن جو چیز انسان کے اندر مستقل ہے وہ جان نہیں ہے وہ روح ہے تو وہ چیز جو مستقل ہے اس کی طرف توجہ کرو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کا مقام زمین پر نہیں آسمان پر ہوتا ہے جس میں او ہمچوں چراغے برزمین نور او بالا سخف حفت می اس کی مثال دیتے ہوئے آپ سمجھاتے ہیں کہ یہ بزرگ ایسے ہی ہوں گے جیسے زمین کے اوپر رکھا ہوا چراغ چراغ زمین کے اوپر رکھا جاتا ہے لیکن چراغ کی روشنی زمین کے اوپر نہیں آسمانوں پر جاتی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے چراغ تلے اندھیرہ کہا جاتا ہے اس لیے چراغ تو ہوتا ہے لیکن چراغ کے نیچے ہی اندھیرہ ہوتا ہے لیکن روشنی اوپر کی طرف جاتی اور یہ وہ چراغ ہے ابو الحسن نام کا یہ جب زمین پہ آئے گا تو اس کی روشنی ساتھویں آسمان تک پہنچ جائے آن شوائے آفتاب اندر وساخ پرس او اندر جہان چار تاخ اب یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بھئی ایک چیز ایک طرف ہوتی ہے اس کی روشنی دوسری طرف ہوتی ہے یہ کیا بات تو آپ کہتے ہیں کہ سورج کو لکھ لو سورج کہاں ہیں اس کی روشنی کہاں پڑھ رہی ہے ہزارہ کلومیٹر دور پہ سورج واقع ہے لیکن اس کی روشنی نہ صرف یہ کہ زمین پر دھوپ کی شکل میں پڑھ رہی ہے بلکہ اس دھوپ کا عکس آپ کے گھروں کے کمروں کے اندر تک داخل ہو رہا ہے دن میں آپ کے گھر کے اندر جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑھتی ہے وہاں بھی تو اجالہ ہوتا ہے تو ایک ٹکیا ہے سورج جو آسمان میں لیکن اس کی جو روشنی ہیں زمین کے آدھے حصے کو منور کر رہی ہے جو حصہ زمین کا سورج کی طرف ہے وہ پورا روشن ہے نقش گل درزیر بینی بہر لاخ بوئے گل برسخف ایوان دماغ ایک اور مثال دیتے ہوئے آپ سمجھاتے ہیں کہ خوشبودار پھول اگر آپ کے سامنے لائے گیا اور آپ کی ناک کے نیچے رکھا گیا تو آپ نے اس کو سونگا تو وہ جو آپ نے ناک سے پھول کی خوشبو سونگی کیا ناک نے اس خوشبو سے استفادہ کیا کیا ناک اس پھول کی خوشبو سے مستفید ہوئی کیا ناک نے اس خوشبو کو انجائی کیا نہیں دماغ خوشبو کو انجائی کرتا ہے ناک تو صرف گزرنے والی چیزیں پھول ہوتا ہے ناک کے نیچے لیکن اس کے اثرات پہنچتے ہیں دماغ میں مرد خفتہ در ادن دیدہ فرق اکس آم بر جسم افتادہ ارخ اب ایک اور مثال دیتے ہوئے آپ سمجھاتے ہیں آپ گھر میں سوئے ہوئے ہیں اپنے ہی گھر کے ایک کمرے میں بیٹھ کے اوپر آپ سوئے ہوئے ہیں اب آپ نیند میں ہیں نیند میں آپ نے خواب دیکھا کہ ادن شہر میں کوئی خوف زدہ چیز ہے جو آپ کو ڈر آ رہی ہے آپ اپنے گھر کے کمرے میں ہیں سو رہے ہیں اب آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی روح ادن پہنچ چکی ہے وہاں پر ایک خوفناک چیز آپ کو ڈر آ رہی ہے اور ڈرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر کپ کپ ہی تاری ہوئی اور آپ کا جسم لرزنے لگا پسینہ پسینہ ہو گئے جب نین سے اٹھے تو آپ کا جسم کے اوپر پسینہ تھا یہ کیسے ہو گیا ایسا ہوتا ہی کہ نہیں ہوتا ہے زندگی میں تو آپ کا جسم آپ کے گھر کے ایک کمرے میں ہے اور آپ کی روح چلی گئی ادن ہزاروں کلیمیٹر دور وہاں پر آپ نے خوف زیادہ چیز کو دیکھا کام گئے اور اس کا جسم کے اوپر آپ کے اثر ہوا اور واقعی جسم کو پسینہ آ گیا جبکہ جو دیکھا جسم نے نہیں دیکھا اور روح نے دیکھا ہے پیرہندر مصر رہنے ایک حریس پرشدہ کناز بوئے آن خمیس اب وہ اس خمیس کی یاد دلا رہے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے اوپر ڈالنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے بھیجی تھی وہ لباس یوسف علیہ السلام کا مصر میں ایک لالچی شخص کے خبزے میں تھا اس کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اس خمیس میں کیا ہے لیکن اس کی خجبو پورے شہر کنان میں جہاں یعقوب علیہ السلام تھے پھیل گئی تھی یعقوب علیہ السلام نے وہ خجبو سونگ لی تھی کیسے ہو گیا ایسا برنوشتند آزما تاریخ را اس کباب آرستند آنسیخ را تو یہ مثالیں دیتے ہوئے آپ نے سمجھایا کہ کس طریقے سے اہلاللہ کو یہ ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اور کس طرح سے اہلاللہ کا فیض ان کے فیض کا نور کس طرح سے چار دانگے عالم میں پھیل جاتا ہے تو آپ نے جب بیان کیا حضرت ابو الحسن کے بارے میں تو لوگوں نے لکھ لیا حضرت ابو الحسن کے بارے میں جو کچھ بایزید بستامی نے لکھا فرمایا تھا سب آپ کے موریدوں نے اس وقت نہ صرف یہ کہ ان کا حلیہ لکھ لیا ان کا نام لکھ لیا بلکہ تاریخ وغیرہ ہر چیز جیسا آپ نے بتایا تھا سب کو سب لکھ لیا اور اپنے سیخ کو کباب سے آرستہ کر لیا یہ ایک محورہ ہے فارسی زبان سیخ خالی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک کباب لگا دیتے ہیں سیخ کباب جو ہوتی نا تو سیخ پر کباب لگا لینا اس کا مطلب یہ کہ کام پورا کر لینا یہ ایک محورہ آپ نے استعمال کیا ہے تب جو جو کام انہوں کو کرنا تھا انہوں نے کر لیا چورہ سیدہ وقت تو آ تاریخ راست زا زمین آ شاہ پیدا گشت خاست ٹھیک وہی وقت جو حضرت باعزید نے بتایا تھا جب آیا دو سو سال کے بعد کتابوں میں اب چونکہ لکھا ہوا تھا لکھنے والے تو گزر گئے لیکن آگے جو نئے جنریشنز آئیں ان کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی انہوں نے پڑا تھا اس وقت کا انہوں نے انتظار کیا وہ وقت آیا اور وہ وقت آتے ہی حضرت عبالحسن کی پیدائش ہو گئی اب اسی زمین میں جہاں پہ حضرت باعزید نے بتایا تھا وہاں پر وہ شاہ پیدا ہو گئے اور نمودار ہو گئے پبلی زادہ شد آن شاہو نرد ملک باقت از عدم پیدا شدو مرکب بطاخت اب وہ روحانیت کے بادشاہ پیدا ہو گئے اور اپنی سلطن شروع کر دی عدم سے پیدا ہوئے اور اپنی سواری دوڑا دی میدان میں اب ان کی زندگی شروع ہو گئی اب ان کی زندگی کے جو نورانیت کے جو کام تھے جو ان کی سرگرنیاں تھے وہ شروع ہو گئے حضرت عبالحسن کی پیدائش باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے کئی کئی سالوں کے بعد ہوئی لیکن جیسا بتایا تھا وہی سب کچھ رنما ہوا جملہ خو حائے او از امسا کو جود آنچنا آمد کیا شہ گفتبود جو عادتیں حضرت باعزید بستامی نے حضرت عبالحسن خرقانی کی بیان کی تھی کہ وہ کیا دیں گے کیا نہ دیں گے سب کچھ اسی طرح ثابت ہوئی جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا آپ کو کیا پسند ہوگا کیا نہ پسند ہوگا آپ کیا دیں گے کیا روکیں گے سب 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 بیان کر دیتا لوہ محفوظستورا پیشوا اسچ محفوظست محفوظست خطا اب یہ جو ساری باتیں تھی یہ حضرت باعزید کو معلوم ہوئی کہاں سے معلوم ہوئی اب آپ کہتے ہیں کہ ان کو لوہ محفوظ سے معلوم ہوئی لوہ محفوظ کو لوہ محفوظ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے جن کا باطنی رشتہ باطنی تعلق لوہ محفوظ سے جڑ جائے اللہ تعالیٰ کے فضل کے دروازے کھل جائیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر لوہ محفوظ سے حقائق منکشف کرنا شروع کر دے تو چونکہ وہ لوہ محفوظ ہے اس کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی اسی طرح ان لوگوں کی کہیوی باتوں میں کوئی غلطی نہیں ہوتی وہ کس چیز سے محفوظ ہے لوہ محفوظ غلطی سے محفوظ ہے اسی لئے ان کی بات بھی غلطی سے محفوظ رہیں نے نجوم استو نہ رمل استو نہ خواب وحی حق اللہ اعلم بالصواب یہ جو علم دیا گیا ہے ان کے پیدا ہونے کا یہ علم نجوم سے حاصل کرتا نہیں تھا اگر علم نجوم سے حاصل کیا ہوا ہوتا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جاتی نہ علم رمل سے لیا ہوا تھا نہ یہ کوئی خواب تھا خواب میں بھی پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ مسٹیک تعبیر کے سمجھنے میں ہو سکتی ہے یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا دل لوہ محفوظ سے جڑ گیا تھا اور لوہ محفوظ میں جو کچھ دیکھا سنا دیا یہ اللہ کا الہام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے دل پر کر دیتا ہے اب اس کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ اہل اللہ کے دل کے اوپر اللہ کے جانب سے جو الہام آتا ہے یہ حقیقت میں اس قدر مضبوط اور یقینی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہوں ایسا بہم کرتے ہیں لیکن جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے لوہ محفوظ کو کیسے پڑھ دیا تو لوگوں سے اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل پر وحی کر دی تاکہ لوگوں کو چونکہ وہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ لوہ میں لکھی ہوئی عبارتوں کے پڑھنے کا کیا معاملہ ہے لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں گستاقیاں بگ دیتے ہیں یا کچھ غلط سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے سمجھ کی بات نہیں ہے تو اسی لیے عام طور پر جو اہلاللہ ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے دل میں ایسی بات آئی میں نے بیان کر دی وحی دلگیرش کے منظر گاہے اوست چون خطا باشت کے دل آگاہے اوست اب اس کو دل کی وحی تسلیم کر لو اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ دل میں وحی ہوئی ہے تو اس کو تسلیم کر لو کیونکہ دل بھی تو آخر خدا کی نظرگاہ ہے ہو سکتا ہے غلطی نہیں ہو سکتی اس طرح کی جو وحی ہوتی ہے اس کے اندر کسی طرح کی غلطی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ان کا دل باخبر دل ہوتا ہے جن کا دل باخبر دل ہو جاتا ہے ان کے دل میں آنے والی ساری باتیں وہی اور الہام کا دردہ رکھتی ہیں اس لیے ہمارے روحانی پیشوہ حضرت خاجہ محبو اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شیر میں فرمایا تھا کہ اے خلق دل سے پوچھئے ہو پوچھ نہ اگر رکھئے اٹھا کے ٹاکھ میں جھگڑا کتاب کا جب دل ایسا صاف ہو جائے تو پھر ان کو کتابوں کے جھگڑے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ دل سے پوچھ لیتے ہیں اور ان کو رہ بری ہو جاتی ہیں اور کوئی اگر سچا مومن ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس حدیث کے مزداخ بن جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور جب ایمان کمال کے درجے پر پہنچ جائے تو پھر وہ جو دیکھتا ہے وہ بھی کمال کے درجے کا دیکھنا ہوتا ہے اور غلطی اور کسی بھی طریقے کی بھول سے محفوظ ہو جاتا ہے اب یہ جو ساری جو گفتگو چل رہی تھی وہ اس غلام کے رسخ کو کم کر دینے کے حوالے سے چل رہا تھا اسی کے سلسلے میں یہ ساری باتیں چل رہی تھی آپ اس کو یاد دلا رہے ہیں ایک بار پھر کہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ اس غلام کے رسخ میں کمی کے تعلق سے بادشاہ نے جو حکم جاری کیا تھا اس کے تحت یہ ساری باتیں چل رہی تھی یہ یاد رکھو اب یہ واقعہ تو پھر بھی آگے نہیں بڑھے گا لیکن پھر اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں جب بھی کسی صوفی کو معاشی طور پر تندستی کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آرزی وقت پر جب وہ پریشان ہوتا ہے اس کی روزی روک دی جاتی ہے یا وہ فینانشل ڈیفکلٹیز کا شکار ہو جاتا ہے تو کچھ وقت کے لیے اس کے دل کے اوپر ایک ہلکا سا رنج تاری ضرور ہوتا ہے ایک افسردگی ایک تھوڑا سا سیڈنس آ جاتا ہے کچھ وقت کے لیے لیکن اس کا یہ سیڈنس اس کے چہرے پر آنا خود اس کے لیے دائیہ کا کام کرتا ہے اور وہی اس کے کھانا کھلانے والا بن جاتا ہے وہی پریشانی وہی تکلیف اس کے ضرورتوں کے پوری کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے زان کے جنت از مکارہ رستاست رحم قسم عاجز و عشقستاست کیونکہ یہی تو بیان کیا گیا ہے حادیث میں کہ جنت تکلیفوں سے آراستہ کی گئی ہے جنت والوں کو اس طرح کی تکلیفیں تو ہوتی ہیں اور ایسے وقت پر اپنے آپ کو شکو اور شکاویت سے دور رکھنا اور عاجزی کو برخرار رکھنا شکستا دل ہو کے رکھنا یہ ان کا کام ہوتا ہے اور یہی دل کا حصہ ہوتا ہے صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مخابلہ کرنا لیکن جو شخص ایسے حالات میں اپنے کنٹرول کے باہر ہو جاتا ہے تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے شکو شکایت کا مظاہرہ کرتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اپنی پریشانی سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے پریشانی آپ کے اوپر آئی ہے لیکن آپ اپنی پریشانی کو لوگوں کے اوپر تھوب کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں لوگوں کے سروں کو کچلتے ہیں تو پھر اللہ اور مخلوق دونوں کا رحم اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے مخلوق بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتی اور اللہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اب یہ ایک ایسا موضوع ہے اس پر بھی اگر میں اظہار خیال کرنے لگوں تو بات اتنی آگے نکل جائے گی کہ بات ختم نہیں ہوگی تو اب اس غلام کی طرف آو جس کی روزی کچھ وقت کے لیے روکی گئی اور اس روکنے کی وجہ سے وہ کمزور اور ناتوان ہو گیا وہ اس غم کو ہینڈل نہیں کر با رہا تھا تو جب کچھ وقت کی پریشانی آتی ہے اس وقت اگر اس سیچویشن کو آدمی ہینڈل نہ کرے اور آپ اس سے باہر ہو جائے تو جو نقصان اس کو ہوتا ہے وہ نقصان اس کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہی کچھ اس غلام کے ساتھ ہو رہا تھا لیکن جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے ان کا تھنکنگ کا طریقہ الگ ہوتا ہے ان کے سوچنے کا ڈھنگ الگ رہتا ہے شاد آن صوفی کے رسخش کم شوت آن شبہ درگرددو او یم شوت وہ صوفی خوش نصیب ہوتا ہے اس طرح سے جس کا رسخ کم ہو جائے جس کا رسخ کم ہو جائے وہ خوش نصیب ہوتا ہے آن شبہ شبہ کہتے ہیں پوت کو جیسے عورتوں کے پاس ایک موٹی ٹائپ کی ایک چیز ہوتی نا گول ہوتی ہے وہ بیچ میں سے ایک سراخ ہوتا ہے جس کے اندر وہ سوئی دا کے دھاگا پھروتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پوت بیڈ کہتے ہیں انگلیش میں اس کو بی ای ای ڈی بیڈ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو پوت ہے وہ پوت موٹی بن جاتی ہے اگر اس حالات سے صحیح طریقے سے مقابلہ کرے تھے اور موٹیوں کا دریا امرڈ کے آتا ہے اس وقت سیچوئیشن کو ہینڈل کرتے ہوئے سبر و استخامت کے ساتھ چلنے اگر رسخ کم ہو رہا ہے بھوک بڑھ رہی ہے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں تو اس کو ہینڈل کرو اور یہ سمجھو کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کے رسخ کو کم کرتا ہے تو اس میں بھی اچھا ہی ہوتی ہے زانجرائے خاص سرکا گاہ شد تو سزائے خرب عجرے گاہ شد اور اس خاص روزی سے جو شخص واقف ہو جاتا ہے کہ یہ روزی روکنے میں ایک دوسری روزی ہے اللہ تعالیٰ جب دنیاوی روزی روکتا ہے تو اخراوی روزی کھول دیتا ہے دنیا میں پریشانی دیتا ہے تو روحانی طور پر اس کو بہت بلند و بالا کر دیتا ہے اور جب دنیا میں فراخی دے دیتا ہے دنیا میں ہر چیز دے دیتا ہے تو اس کے روحانیت کم ہو جاتی ہے تو جو شخص اس روزی سے واقف ہو گیا اس سی سا کے گیم سے واقف ہو گیا ادھر نیچے تو ادھر اوپر ادھر نیچے تو ادھر اوپر تو وہ خرب کا مستحق بن جاتا ہے اور روزی کا مقام بن جاتا ہے اصل چیز یہ روزی نہیں ہے دنیا میں جو انسان کو ملتی ہے یہ روزی اصلی روزی نہیں ہے روحانیت والی روزی اصلی روزی ہے اس کے تعلق سے اور تفصیلی باتیں اولانا ہم بیان کریں گے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کا جسم پڑیں صلی اللہ تعالی علیہ آخری حضور سے نام محمد وآلہ 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 مَثْنَ بِي مَعَنَ بِي دَلَّهِ صِدِقُ بِرْتَامُ سَمَّمْ شَبِي بِشْنُ عَزِكُشِ دِلْ مَثْنَ بِي مَعَنَ بِي دَلَّهِ صِدِقُ بِرْتَامُ سَمَّمْ شَبِي